بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ واللعنت الدائمتو على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تغاثوا بالحق و تغاثوا بالصبر اربابِ عزا بلاخر یومِ آشور آگیا اور ہم ماتمِ حسین میں آج رسولِ اکرم کی خدمت میں اور جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا پرسہ پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں پرسے کی مجلس شامِ غریبان اور مجلسِ زیارت میں ہوتی ہے یہ مجلس شہادت کا بیان ہوتا ہے حسین کے مسائب اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک مجلس میں یا وہ ایک آدھ پون گھنٹے میں حسین کے پورے دن کے مسائب بیان نہیں ہو سکتے اگرچہ مولا کے مسائب اٹھائیس رجب سے شروع ہوئے ہیں جب اپنے نانا کا مدینہ اور اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا تھا کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ حسین نے کس طرح سے اس مدینے کو چھوڑا جس میں حسین پیدا ہوئے جس کی گلیوں میں جس کے کوچوں میں حسین نے اپنا بچپن گزارا تھا جس میں حسین جوان ہوئے اور جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسین کے نانا کی قبر تھی اور حسین کی ماں کی قبر تھی اور حسین کے بھائی کی قبر تھی اس مدینے کو حسین نے اٹھائیس رجب کی رات کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا میں نے ایک اشارہ کل رات کر دیا تھا کہ میری نگاہ میں دین اور کمیونٹی بنیادی طور پر یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں اگر کمیونٹی صحیح سپیرٹ میں ہو اور ان اصولوں پہ استوار ہو کہ جن اصولوں کا حکم اسلام نے دیا ہے تو پھر دین میں اور کمیونٹی میں کوئی فرق نہیں ہے جو فرائض آپ کے دین کے سلسلے میں ہوتے ہیں وہی فرائض آپ کے کمیونٹی کے سلسلے میں ہوتے ہیں دین کمیونٹی کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا دین کمیونٹی کے بغیر اپلائی نہیں ہو سکتا دین صرف کتاب میں رہ جائے گا اگر کمیونٹی میں وہ اپلائی نہیں ہوگا تو دین کی اپلیکیشن دین کی منیفیسٹیشن اور دین کی ایگزیسٹنس اور دین کا وجود جو ہے وہ اس وقت وجود میں آتا ہے یہ ظہور پذیر ہوتا ہے جب وہ کمیونٹی میں آتا ہے ورنہ دین جو ہے وہ صرف کتاب میں رہ جائے گا تو حسین جانتے تھے کہ جو بگاڑ کمیونٹی میں پیدا ہو چکا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ کمیونٹی کو خطرہ ہے اس سے دین کو خطرہ ہے اور جہاں پہ یہ کمیونٹی منحرف ہوگی وہاں پہ دین کے اندر تحریف پیدا ہو جائے گی اور دین یہ حسین کے پاس ورسہ تھا آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کا اور حسین وارث تھے انبیاء کے حسین آدم کے بھی وارث تھے حسین نوح کے بھی وارث تھے حسین ابراہیم کے بھی وارث تھے حسین اسماعیل و اسحاق کے بھی وارث تھے حسین یعقوب و یوسف کے بھی وارث تھے حسین داوود و سلیمان کے بھی وارث تھے حسین موسیٰ و عیسیٰ کے بھی وارث تھے اور سب سے بڑھ کے حسین محمد مصطفیٰ کے وارث تھے تو جب کمیونٹی میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کے ممبر کے اوپر یزید جیسا شخص بیٹھ جائے اور وہ حلال خدا کو حرام خدا اور حرام خدا کو حلال خدا میں تبدیل کرنا شروع کر دے تو ایسے میں امام حسین سکون کے ساتھ اپنی جان کو بچا کے اور اپنے اہل و ایال کی جان کو بچا کے مدینہ میں چپکے سے نہیں بیٹھ سکتے تھے یہ درس ہے عزیزانِ گرامی اس پورے محرم کا کہ کربلا نام ہے ڈیوٹی کا کربلا نام ہے فرض شناسی کا کربلا نام ہے ایک مومن کی فرض شناسی کا کہ جب اس کے سامنے دین میں کمیونٹی میں بگاڑ پیدا کیا جائے اس میں تحریف پیدا کر دی جائے اس کے اندر جو ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جانے لگے تو ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ عمر بالمعروف کرے اور نہیں انیل منکر کرے وہ اپنی آواز کو بلند کرے اور اس کو ڈس اپروف کرے اور کم سے کم کم سے کم جو ذمہ داری ایک مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ باطل کی تائید نہ کرے اس کے ہاتھ میں نسرت کا ہاتھ نہ دے وہ اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو وہ اس کی تائید نہ کرے اگر اس کو روک نہیں سکتا اگر اس کو روک نہیں سکتا تو کم از کم اس کا سہارہ نہ بنے اس کی تائید نہ کرے اس کی کوئی کسی قسم کی مدد نہ کرے تو یہ کم ترین درجے کی ڈیوٹی ہے ایک مومن کی امام نے دیکھا انبیاء کی جو نشست ہے اس کے اوپر یزید بیٹھ گیا ہے یہ معاملہ حسین اور یزید کا نہیں ہے یہ معاملہ کرسی کا نہیں ہے یہ معاملہ تخت کا نہیں ہے یہ معاملہ حکومت کا نہیں ہے یہ معاملہ ہے حق اور باطل کا یہاں پہ باطل حق سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور حق سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ آئے اور باطل کو جائز قرار دے باطل کے تمام باطل کاموں کی تائید کرے یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہر دوسرا شخص تو کر سکتا تھا مگر وہ کہ جس کا کام ہی حق کی حفاظت تھا اور حق کو بیان کرنا تھا اور حق کی حفاظت تھا وہ کیسے کر سکتا لہٰذا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا یہ حسین پہ پہلی مصیبت ہے اپنے زمانے کی حسین مکہ میں آئے حسین نے حسین کو خبر ملی کہ حاجیوں کی صورت میں یہاں پر قاتل بھیجے گئے ہیں اور وہ حرمِ الٰہی کو خونِ حسین سے رنگین کرنا چاہتے ہیں حسین کے جنہوں نے بیس سے زیادہ حج پا پیادہ کیے تھے وہ حسین کے جن کو عشق تھا خانِ خدا کے ساتھ حج کے ساتھ صفہ و مروہ کے ساتھ منا اور عرفات کے ساتھ بندھا ہوا احرام حسین کو اس وقت کھولنا پڑا کہ جب حاجی منا میں جا رہے تھے جب ساری دنیا منا میں جا رہی ہے فرزندِ منا کو منا چھوڑنی پڑ رہی ہے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے حسین نے حج کو چھوڑا عمرے میں بدلا احرام کو کھولا اور مکہ کو چھوڑ دیا مکہ کو چھوڑنے کے بعد حسین عراق میں آ رہے ہیں راستے میں کیسی کیسی خبریں ملیں راستے میں تھے ایک منزل پہ کہ پتا چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے راستے ہی میں تھے تو پتا چلا کہ کوفہ میں وفاداریاں تبدیل ہو گئی ہیں عزیزو حسین اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ جس عظم کے ساتھ چلے آ رہے تھے کوئی اور ہوتا اور اسے یہ خبر ملتی کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا تھا ان کی وفاداریاں بدل گئی ہیں اب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو بتائیے اس کی حالت کیا ہوتی اس کی حالت کیا ہوتی لیکن یہ حسین ہے کہ بری سے بری خبر بری سے بری خبر مسلسل مل رہی ہے مگر حسین کے عظم میں کوئی کمی نہیں ہو رہی حسین عظم اور سلابت کی چٹان ہیں حمد کا پہاڑ ہیں حسین چلے آ رہے ہیں اسی عظم کے ساتھ ساری دنیا میرے ساتھ ہو تو بھی میں آگے جاؤں گا اور ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے تو بھی میں آگے جاؤں گا میرے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں یا کتنے لوگ میری مخالفت کرتے ہیں دنیا میں اس طرح کا انسان اگر آپ کو نظر آئے گا تو وہ صرف اسی خاندان کا نظر آئے گا وہ محمد ہیں وہ علی ہیں وہ حسین ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا ساتھ چلے تو بھی ٹھیک ہے نہ چلے تو بھی ٹھیک ہے لیکن ہم وہی کریں گے کہ جو منشاہ خدا ہے یہ ہے حسین کی شخصیت اور حسین چلتے 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 آپ کو معلوم ہے راستہ بدلا کوفہ نجا سکے دو محرم کو حسین کربلا میں وارد ہوتے ہیں یہ عرضِ کربو بلا یہ وہ زمین تھی کہ جہاں سے کئی انبیاء کا گزر ہوا تو ان انبیاء کے دلوں پہ وحشت تاریح ہو گئی ان انبیاء کے اندر ایک بیچینی سی پیدا ہو گئی خطاب کر کے خدا سے پوچھا خدایا یہ کیسی سرزمین ہے کہ جب ہی جیسے ہی ہم اس میں وارد ہوئے ہیں ہمارا دل بیچین سا ہو رہا ہے ایک وحشت سی تاریح ہو رہی ہے انبیاء کو بتایا گیا کہ یہ وہ مقتل ہے یہ وہ امتحانگاہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ کا نواصہ شہید ہو گا یہ وہ زمین عشق ہے جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا عاشق اپنے بچوں کے ساتھ آکے قربانی پیش کرے گا اس زمین کربلا میں حسین دو محرم کو وارد ہو گئے اور پھر اس کے بعد سات محرم کو حسین اور حسین کے اہل و ایال پہ پانی بند ہو گیا تھا اب پانی بند ہو گیا اور پانی کی سپلائی بند کر دی گئی حسین کے اوپر حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی مگر اس گرمی کے ماحول میں یہ صرف حسین کو آزمایا جا رہا ہے کہ اگر حسین کو پانی نہیں دیں گے اگر حسین پہ سپلائی بند ہو جائے گی اگر ہمارا لشکر بڑا ہو جائے گا اور حسین کو لوگ نہیں پہنچ سکیں گے تو شاید حسین کے پائے سبات مل جو ہے لگزش آ جائے شاید حسین سرندر کر دیں اگر پانی نہیں ملے گا اگر مشکلات ہوں گی تو حسین شاید ہمارا مطالبہ مان جائیں گے لیکن دنیا والوں کا خواب خواب ہی رہا تین سات محرم کو پانی بند ہوا عزیزانِ گرامی اور پھر نو محرم کو حسین کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا نو محرم کو شمر جو آخری دستے لے کے آیا تھا ان کو حکم تھا کہ آج کی رات حسین کا محاصرہ کر لو امام سادق کی یہ روایت ہے کہ نو تاریخ کو امام حسین کے خیام کا محاصرہ کر لیا گیا تھا اور بڑی گفتگو کے بعد ایک رات کی محلت دی گئی تھی اور وہ جو محلت دی گئی تھی اس لیے کہ شاید اب جبکہ حسین کا ہر طرف سے محاصرہ ہو چکا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا حسین کو بچانے یا حسین کی مدد کرنے کو اور حسین بھی بیعت کیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تو شاید آج کی رات اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے دن حسین بیعت کر لے ان کے خام خیالی یہ تھی لیکن پوری رات حسین نے جس انداز سے گزاری میں کل کی رات میں مجلس میں بیان کر چکا ہوں حسین نے بڑے اتمینان کے ساتھ حسین چھوڑ ان کے اصحاب اور جو ان کے ساتھی تھے بڑے اتمینان کے ساتھ انہوں نے رات کا پہلا حصہ اپنے خاندانوں کے ساتھ گزارا خواتین کے ساتھ گزارا بچوں کے ساتھ گزارا نصیحتیں کی وسیعتیں کی پھر اس کے بعد جو ہے آپس میں کچھ وقت گزارا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی رات کو اپنے اسلحے کو تیار کیا اپنی تلواروں کو تیز کیا اپنے نیزوں کو تیز کیا اپنے تیروں کو جوڑا چونکہ یہ وہ لشکر ہے جو سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتا حسین بغیر لڑے کے بغیر لڑے کے یوں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے والے نہیں ہیں حسین آخری کتر خون تک اپنا بھی دفاع کریں گے اپنے اہل و ایال کا بھی دفاع کریں گے پھر حسین کو پتا ہے کہ بالاخر شہادت ہے اور شہید ہونا ہے لیکن تاریخ نے ہمیں نہیں بتایا کہ اتنے چھوٹے سے لشکر یہ جو بہتر کا لشکر ہے اس میں بھی ایک چھ مہینے کا بچہ ہے اور اس میں بوڑھے باپ بھی ہیں اس لشکر کو بھی حسین نے سجایا ہے جب صبح کی نماز ہو چکی نا علی اکبر آزان دے چکے اور نماز ہو چکی تو اس کے بعد حسین نے اپنے لشکر کو مرتب کیا میمنہ ہے میسرہ ہے مقدمہ ہے پھر اس کے بعد پیادہ ہیں سوار ہیں باقاعدہ لشکر کو سجایا اس کے دستے بنائے ہر کسی کو اپنی اپنی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں دیں اور پھر علم لاکے اپنے علمدار کو دے دیا کہ اب الفضل اللہ باس ساری زندگی یہ علم بابا نے اٹھایا تھا آج یہ انبیاء کا علم یہ حق کا علم یہ اسلام کا علم یہ علم جو ہے اب الفضل اللہ باس اب امانت ہے یہ ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں اب الفضل اللہ باس علمدار بنے حبیب بن مظاہر اور زہیر بن قین یہ میمنہ اور میسرہ کے سردار بنے اور باقی سارے کے سارا لشکر جب بن گیا اور سج گیا تو پھر مولا نے ایک اونٹنی منگوائی ایک اونٹنی منگوا کے مولا اونٹنی پہ بیٹھے اونٹنی کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے لشکر آدھا سے خطاب کیا اور کہا کہ میں اتمامِ حجت کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی دھوکے میں غلط فہمی میں اتنا بڑا گناہ کر لے اور قیامت کے دن اس کی سزا بھگتے میں رحمتن لِلعالمین کا نواسہ ہوں میں امامِ وقت ہوں حجتِ خدا ہوں میرا کام ہے ہر اس شخص کو اس کی گناہ کی دنیا سے نکالنا اگر وہ اس گناہ کی دنیا سے نکلنا چاہتا ہے امام نے کہا دیکھو جو مجھے پہچانتے ہو وہ پہچانتے ہو اور جو نہیں پہچانتے انہیں میں بتا دوں میں حسین ابن علی میں حسین ابن فاطمہ زہرہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں قیامت کو یہ نہ کہنا یہ عوضر پیش نہ کرنا کہ خدایہ ہم جانتے نہیں تھے ہمیں معلوم نہیں تھا ہم تو دھوکے میں چلے آئے تھے ہمیں تو غلط فہمی ہو گئی تھی میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں میں وہ حسین ہوں جو رسول کی گود میں کھیلا ہوں میں وہ حسین ہوں جو رسول کے کندوں پہ بیٹھا ہوں میں وہ حسین ہوں جو رسول کی پشت پہ بیٹھا ہوں میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں حضور نے یہ یہ حدیثیں بیان کی اور وہ ساری حدیثیں بیان کی مولا نے کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں اور پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا قصور کیا کیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے کہ تم نے مجھے بیٹھے بٹھائے وہاں سے خود بلایا خط لکھ کے بلایا اور اتنے اسرار سے بلایا اور اب جب میں اپنی اپنے گھر کی خواتین اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اپنی پورے آوان و انصار کو لے کے یہاں آ گیا ہوں تو تم نے مجھے گھیر لیا ہے اور میرے اوپر پانی تک بند کر دیا ہے میرے بچے الاتش کی آوازیں بولند کر رہے ہیں مجھے اتنا تو بتاؤ میرے نانا کی عمت میرا قصور کیا ہے کیا میں نے کوئی تمہارا قتل کیا ہے کیا میں نے کوئی تمہارا کچھ دینا ہے کیا میں نے تمہاری کوئی چیز غصب کی ہے کیا میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا ہے مجھے کچھ تو بتاؤ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو بہرحال اس طرح سے مولا نے ایک طویل خطبہ دیا اونٹنی کے اوپر پھر اس کے بعد مولا نے اونٹنی کو بٹھا دیا تو کچھ اصحاب نے خطبے دیئے زہیر بن قین جو ابھی تازہ کنورٹ ہوا تھا وہ عثمانی تھا پہلے ابھی اہلِ بیت کے کیمپ میں آیا تھا اس نے کہا مولا میں چکے ان لوگوں کے ساتھ رہ چکا ہوں یہ مجھے پہچانتے ہیں مجھے موقع دیں میں ذرا چل کے ان سے بات کرتا ہوں زہیر بن قین گھوڑے پہ بیٹھے گئے خطاب کیا میرے بھائیوں اے میرے بھائیوں اراقیوں کوفیوں میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے جانتے ہو مجھے پہچانتے ہو آؤ حق کا ساتھ دو یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور یہ محمد کا بیٹا ہے اور یہ انبیاء کا وارث ہے اور یہ قرآن ناتک ہے یہ حجتِ خدا ہے اور یہ بے گناہ بھی ہے یہ مظلوم بھی ہے یہ بے گناہ بھی ہے آنا آؤ تو ساتھ اس کا دو دیکھو میں ساتھ دے رہا ہوں میں تمہارے درمیان تھا مگر میں نے اس لشکر کو چھوڑ دیا ہے میں ادھر آ گیا ہوں تو آؤ تم بھی ساتھ دو لیکن ظالموں نے نہ سنی اور نے کہا مولا میں کل تک ان کا سردار تھا میرے کچھ جاننے والے ہیں مجھے موقع دیجئے میں ان سے بات کرتا ہوں ہر گھوڑے پہ بیٹھے ہر نے بات کی اسی طرح کچھ اور سرداروں نے بات کی لیکن عزیزو جن کے پیٹ میں حرام ہو جو حرام خور ہو اور جو حکومت کے لالچ میں ہو ان پہ کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا سب نے آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیا سب نے آگے سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی مولا نے کہا تم نے حق ادا کر دیا اے حر اے زہر ابن قین اے حبیب ابن مظاہر جیسے وہ مومن آل فیران تھا نا اور اس نے حق ادا کیا تھا تم نے حق ادا کر دیا ہے آؤ پلٹ کے آ جاؤ ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا اس کے بعد مولا پھر اونٹنی پہ اوپر بیٹھے اور خود کچھ گفتگو کی لیکن عمر سعید نے کہا حسین آپ کب تک خطبے کہیں گے آپ کب تک تقریریں سنائیں گے ہم کوئی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم کوئی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں دوپہر ہونے کو ہے یا یزید کی بیعت کیجئے اور یا پھر یہ ہے کہ میں یہ تیر پھینک کے اعلان جنگ کر رہا ہوں ایک تیر عمر سعید نے اپنے ہاتھ سے پھیکا اور یہ اعلان جنگ تھا اور ایک تیر جب آیا تو اس کے ساتھ ہزاروں تیر جو ہے اس کے لشکر کی طرف سے نکلے اور ہزاروں تیر یک دم تیروں کی بارش ہو گئی لشکر امام حسین علیہ السلام پہ کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ وہی پہلا حملہ جو تیروں کا ہوا تھا نا اس سے ہی بہت سارے جو صحابہ ہیں امام حسین کے وہ زخمی ہو گئے بہت سارے زخمی ہوئے اس کے بعد ایک جنگ شروع ہوئی ون آن ون ہوئی پھر گروپ انڈ گروپ ہوئی یہ سلسلہ چلا عزیزو ایک ایک کر کے گئے صحابہ شہید ہوتے رہے مولا لاشیں اٹھاتے رہے ایک ایک کی لاش حسین نے جا کے بھوکے پیاسے جا کے اٹھائی ہے اور لاکہ مقتل میں رکھتے رہے خدایہ میری اس قربانی کو بھی قبول کر خدایہ میرا ایک آئیک ساتھی باوفا چلا گیا خدایہ دوسرے بھی جانے کے لیے تیار ہیں صبح سے حسین لاشیں اٹھاتے رہے اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب سارے صحابی شہید ہو گئے علی اکبر آ گئے کہنے لگے مولا اب تو آپ کا کوئی نہیں بچا مولا اب تو آپ کا کوئی ساتھی نہیں رہا اب مجھے اجازت دیجئے علی اکبر کو اجازت دی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا عون و محمد کو اجازت دی عون و محمد کا جنازہ اٹھایا اس کے بعد قاسم کا جنازہ اٹھایا آوان و انسار کے جنازے اٹھا اٹھا کے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جب شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے تو شہید کا خون حسین کے بدن پہ لگتا تھا حسین کے لباس پہ لگتا تھا اندازہ کیجئے حسین کے لباس کی حالت کیا ہوگی اور حسین کے ہاتھ کی حالت کیا ہوگی حسین کے جسم کی حالت کیا ہوگی جس نے سارا دن خون میں لطپت جنازے اٹھائے ہو اس کے اپنے جسم اور اس کے اپنے لباس کی حالت کیا ہوگی جب یہ سارے جنازے اٹھا رہے تھے نا تو یہ واقعہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں مفید ہے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا تھا نماز کا وقت آیا تو ایک صحابی نے یاد دلایا کہا مولا نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے جائیں پھر تو اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونا ہے مولا نے اجازت مانگی تھی مگر وہ اجازت نہ ملی جب اجازت نہ ملی نا اور مولا نے فیصلہ کر دیا کہ وہ یہ نماز جو ہے نماز متاردہ پڑھیں گے نماز خوف پڑھیں گے تو وہ نماز جب پڑھنا شروع کی تھوڑے سے لوگ تھے مولا آگے کھڑے ہو گئے کہا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ ہم جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں ادھر مولا نے اللہ اکبر کہا اور ادھر دو صحابی ایک کا نام سعید بن عبداللہ ہے ایک زہر بن قین ہے آگے آگے گھڑے ہو گئے کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھئے آپ اتمی نام سے نماز پڑھئے ہم آپ کے سامنے گھڑے ہیں جو تیر آئے گا ہم اپنے سینے پہ لیں جو پتھر آئے گا ہم اپنے اوپر لیں گے جو نیزہ آئے گا ہم اپنے اوپر لیں گے مولا آپ نماز پڑھئے مولا نے نماز پڑھی ابھی نماز ختم کی کہ سعید بن عبداللہ کو اتنے تیر لگ چکے تھے تڑپ رہے تھے سعید سعید گر گئے اتنے تیر لگے سعید کو کہ سعید گر گئے مولا نے نماز ختم کی سعید کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا سعید تُو بھی ہمیں چھوڑ رہا ہے کہا مولا حل وفائی تو میرا ایک سوال ہے مولا مجھے یہ بتا دیجئے کیا میں نے آپ سے وفا کا حق ادا کر دیا کہا مولا کیا میں نے آپ سے وفا کی کہا سعید تُو نے وفا کا حق ادا کر دیا اور جیسے آج تُو میرے سامنے کھڑا تھا جب روز قیامت حسین جنت میں داخل ہوں گے میں اس وقت درخواست کروں گا خدا سے سعید میرے آگے آگے چلے سعید میرے آگے آگے چلے جیسے آج میرے آگے کھڑا تھا یہ اس دن میرے آگے آگے چلے سعید تُو پہلے جنت میں قدم رکھے گا حسین تیرے بعد جنت میں قدم رکھے گا یہ عاشقوں کی نماز ہے یہ وہ نماز ہے جو حسین نے کربلا میں بھوک اور پیاس کے ساتھ تیروں کے سائے میں تلواروں کے سائے میں پڑھ کے ہمیں بتایا ہے دیکھو کبھی نماز کے لئے عذر نہ کرنا کبھی یہ نہ کہنا کہ آج صورتحال اتنی شدید تھی اتنی سخت تھی صدمہ اتنا تھا مصیبت اتنی تھی مصروفیت اتنی تھی کہ آج ہم نماز نہیں پڑھ سکے اگر حسین تیروں کے سائے میں اگر حسین تلواروں کے سائے میں اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں اکبر کا جنازہ اٹھا چکے ہیں کاسن کا جنازہ اٹھا چکے ہیں اور اس وقت حسین نے نماز پڑھی ہے تو ہمیں بھی نماز میں کبھی بھی عذر نہیں کرنا چاہیے عزیزو جب یہ سارے جنازے حسین اٹھا چکے نا اور حسین کا کوئی نہیں بچا تو اب دشمن کہتا ہے حسین تمہارے تو سارے مارے گئے اب آؤ یا بیعت کرو اور یا پھر سامنے آؤ تاکہ ہم تمہیں تمہارا سر قلم کریں اور اس جنگ کو ختم کریں حسین ودا کے لیے خیمے میں داخل ہوئے سب سے بڑی مسئیبت اہل بیعت کی وہ لمحہ ہے جب حسین الودا کے لیے خیمے میں داخل ہوئے ارے جس نے صبح سے اب تک لاشے اٹھائی ہے اور جس کا پورا لباس خونی خون ہے جس کا پورا جسم خون سے لطپت ہے اور آپ روایت سن چکے ہیں کہ جب علی اصغر شہید ہوئے تھے نا حسین کے ہاتھوں پہ تو اصغر کا خون نہ زمین نے قبول کیا تھا نہ آسمان نے قبول کیا تھا اس خون کو حسین نے اپنے چہرے پہ مل لیا تھا اس خون کو حسین نے اپنے چہرے پہ اپنی داڑھی پہ مل لیا تھا اب اس حالت میں اس خون آلود چہرے کے ساتھ اس خون آلود لباس کے ساتھ جب حسین بیویوں کے سامنے آئے ہوں گے جب حسین بچوں کے سامنے آئے ہوں گے تو منظر کیا ہوگا حسین کا جسم حسین کا لباس خون و خون ہے اور حسین آتے ہیں اور خطاب کر کے کہتے ہیں یا اختا یا زینب میری بہن زینب ای تینی بے لباس عتیق مجھے کوئی پرانا کوئی پھٹا پرانا لباس لا کے دے دو میں لباس تبدیل کرنا چاہتا تبرکات کا صندوق منگوایا گیا اس کے اندر سے جو سب سے پرانا لباس تھا نا حسین نے وہ انتخاب کیا اپنے جسم پہ پہنا پھر حسین نے پہنے ہوئے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لباس پہنا ہوا حسین کیوں پھاڑ رہے تھے حسین کی خواہش تھی کہ یہ لباس اتنا پھٹا پرانا ہو کہ جب حسین شہید ہو جائے تو کوئی لالچ میں آکے اس لباس کو حسین کے جسم سے نہ اتارے حسین اپنے پہنے ہوئے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں ایک پھٹا ہوا لباس پہنا پہننے کے بعد کہتے ہیں بی بیو ایک تو میرے اندر حمت نہیں رہی اتنی کہ میں ایک ایک سے الگ الگ ودا کر سکوں ایک وہاں سے دشمن بھی بار بار آوازیں بلند کر رہا ہے اور بلا رہا ہے تم ایسا کرو سب ایک صف میں کھڑی ہو جاؤ ایک صف میں کھڑی ہو جاؤ تاکہ غریب سب کو ایک اجتماعی سلام کر کے تم سے اجازت لے ساری بی بیوں نے خیمے کے اندر ایک صف بنائی زینب کھڑی ہے امہ کلزوم کھڑی ہے لیلہ کھڑی ہے رکیہ کھڑی ہے رباب کھڑی ہے فاطمہ کمرہ فاطمہ سغرہ جب ساری بی بیاں اور سکینہ ایک صرف کھڑی ہے جب سب کھڑی ہو چکی حسین نے اپنا ہاتھ ماتے پہ رکھا کہا فاطمہ کی بیٹی ہو فاطمہ کی بہو ہو حسین کا آخری سلام مجھے اجازت دو میں رخصت ہوا چاہتا ہوں تاریخ بتاتی ہے جب حسین چلنا چاہتے تھے کوئی بی بی آگے پڑھ کے کب آقا دھامن پکڑ لیتی کوئی بی بی آگے پڑھ کے آقا دھامن پکڑ لیتی تھوڑی دیر اور رک جائیے حسین تھوڑی دیر اور رک جائیے آپ پنجتن پاک کی آخری فرد ہیں ہم آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں بلاخر حسین بی بیوں سے آئے بیمار کے خیمے میں آئے حسین بیمار کے خیمے میں آئے بیمار کے کندے پہ ہاتھ رکھا کہا میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ذرا آنکھیں کھولو علی ابن الحسین زین العبدین نے جو آنکھیں کھولی پھٹے ہوئے لباس میں خونہ لود چہرے کے ساتھ جب بابا کو دیکھا تحجب ہوا بابا یہ آپ کا کیا حال ہے آپ کا چہرہ خونہ لود ہے آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے کہا بابا یہ تو سب کچھ ہو چکا اب ہم تمہیں اسرار امامت ودیت کرنے آئے ہیں بیٹا ہمارا امتحان ختم ہو چکا اب تم اپنے امتحان کی تیاری کرو جب علی ابن الحسین نے یہ سنا کہ یہ حالت ہو گئی کہا بابا میرے چچا اباس کہا ہے کہا چچا اباس شہید ہو گئے کہا ہمارے بھئیہ اکبر کا کیا ہوا کہا وہ بھی شہید ہو گئے کہا انہوں محمد کا پھر کہا مولا نے کہا بیٹا کس کس کا پوچھتے ہو میں تمہیں بتا دوں اب مردوں میں یا تم ہو یا ہم ہیں بس یہ سننا تھا پاس کھڑی پھوپی زینب کو کہا پھوپی اممہ ایک تلوار اور ایک اسہ مجھے لاکے دیجئے کہا بیٹا تو بیمار ہے بستر پہ پڑا ہے تو تلوار کو کیا کرے گا اسہ کو کیا کرے گا کہا میں اسہ کے سہارے چلوں گا اور تلوار کے سہارے تلوار کے ذریعے سے فاطمہ کے بیٹے کا دفاع کروں گا میں ابن فاطمہ کا دفاع کروں گا کہا نہیں بیٹا یہ آج کا جہاد ہمارا ہے تمہارا جہاد کل سے شروع ہوگا یہ کہہ کے بیمار کو وہاں لٹایا حسین خیمے سے نکل رہے ہیں دروازے پہ آئے ایک مرتبہ نجانے کیا یاد آ گیا نظر یمینن و نظر شمالن حسین نے دائیں دیکھا حسین نے بائیں دیکھا و قام فریدن وحیدن اور حسین اکیلے یکہوں تنہا کھڑے ہیں آواز دے کے کہا او میرے شیرو جب تم گئے تھے میں نے تمہیں سوار کیا تھا او کوئی نہیں ہے جو آج حسین کو سوار کروائے میرے شیرو تو میں کہا کیا ہوا تم سب چلے گئے میں کہتا ہوں فورات کے کنارے ایک لاشا تڑپا ہوگا جس نے کہا ہوگا مولا اگر زندگی واپس دلوا دیں تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ایک مرتبہ جب حسین نے اس خیال سے گوڑے کی زین پہ ہاتھ رکھا خیمے کا پردہ الٹا عباس کی بہن زینب نکل کے آگئی کہا بھئیہ کیا ہوا جو عباس نہیں ہے زینب جو ہے بھئیہ میں سوار کروائوں گی زینب نے ایک ہاتھ رکاب میں رکھا ایک ہاتھ حسین کی پوشت میں رکھا یہ منظر بھی تاریخ نے دیکھا ہے کہ بہن بھائی کو سوار کر رہی ہے غینب نے حسین کو سوار کروا دیا حسین میدان میں آگئے حسین میدان میں آئے وقت کم ہے بہت مختصر میں اس کو منزل تک پہنچاتا ہوں عزیزو حسین آئے حسین نے کچھ دیر تو آکے اپنی ذلفقار کے جوہر دکھائے اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہمارے پہلو میں علی کا دل ہے ہمارے پہلو میں علی کا دل ہے جعفر تیار کے وارث ہیں ہم حیدر کررار کے وارث ہیں ہمارے اندر پیاس یا بھوک کی وجہ سے کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہوتی حسین نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے بڑھ بڑھ کے حملے کیے کہا تم نے میرے بچ بن کے دوست حبیب کو مارا تھا ارے تم نے میرے مہمان حر کو مارا تھا ارے تم نے میرے اکبر کو مارا ارے تم نے میرے یتیم بھتیجے قاسم کو مارا ارے تم نے میرے عباس کو مارا ایک ایک کہتے ہوئے حسین جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کے جور دکھا رہے ہیں لیکن ایک اکیلہ عزیزوں کب تک لڑتا آواز آئی اوفو بلوکود اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا کار ریزن بے قضائے ہی و تسلیم ان لے عمرے ہی حسین نے اپنی تلوار کو اپنی نیام میں رکھا بس تلوار کو نیام میں رکھنا تھا ہر طرف سے حملہ ہو گیا کسی نے تیر مارا کسی نے نیزہ مارا کسی نے برچی ماری کسی نے پتھر مارا کسی نے دھکا مارا ہر طرف سے حسین پہ حملے شروع ہو گئے عزیزوں تاریخ بتاتی ہے اتنے تیر مارے گئے حسین کو کہ حسین کے جسم میں تیر ہی تیر تھے کوئی جگہ خالی نہ بچی اور باقی پتھر مارے گئے برچیاں ماری گئی اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ حسین اب گھوڑے کے اوپر اب جھول رہے ہیں اب حسین گرنا چاہتے ہیں وفادار ذلجنا اس منزل پہ لے آیا اس جگہ پہ لے آیا جو ماں نے آکے کل سے تیار کر دی تھی جو زہرہ نے آکے کل سے تیار کر دی تھی یہاں میرا گود کا پالا یہاں میرا حسین اترے گا ذلجنا آیا ذلجنا نے آکے ایک مرترہ پہلو کو جھکایا جانتا تھا حسین اس طرح سے نہیں اتر سکتے حسین اترے اتر تو آئے لیکن تپتی ریت پہ حسین نے اپنی پیشانی کو رکھ دیا خدا یا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا خدا یا تُو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیرے دین کے کام آسکے خدا یا میرا کچھ نہ بچا لیکن اتمنان اس بات کا ہے تیرا دین بچ گیا تیرا کلمہ بچ گیا تیرا قرآن بچ گیا تیری نماز بچ گئی تیری شریعت بچ گئی میرا کچھ بچا یا نہ بچا یہ کہہ کے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا شیمر آگے بڑھتا ہے شیمر آگے بڑھتا ہے آ کے پہلے تو مولا کے سینے پہ سوار ہوتا ہے سینے پہ سوار ہو کے گردن کو کاٹنا چاہتا تھا مگر مقتل کی ساری کتابوں میں لکھا ہے عزیزوں امام کو عذیت دینے کے لیے اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے شیمر نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے نہیں وہ یہاں سے حسین کو زبا کرے گا ایک مرتبہ حسین کو یہاں سے زبا کرنے کی بجائے حسین کو لٹا دیا لٹا کے خنجر کون کے ساتھ پشتے گردن سے جہاں ہٹی ہوتی ہے وہاں پہ تیرا وار کر کے حسین کی گردن کو کلم کیا ادھر زینب پریشان ہے زمینِ کربلا پہ جیسے زلزل آ رہا ہو آندھیاں چلنا شروع ہو گئی ہر طرف سے جکڑ چلنا شروع ہو گئے زینب آئیں بیمار کے خیمے میں کہا میرا زیر العابدین میرا اور کوئی نہیں ہے جو باہر جا کے خبر لائے میرے بھائی کا کیا ہوا بیٹا جاؤ دیکھو تمہارا بابا آواز نہیں آ رہی بیمار اٹھے خوئے میں کے دروازے کا پردہ الٹا بچے خوش ہو گئے بی بیاں مطمئن ہوگی کیا بابا کو دیکھ لیا بابا موجود ہے کہا نہیں بابا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا ہے نو کے نیزہ پہ بابا کا کٹا ہوا سر ہے اس کو دیکھا ہوں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ یا جا محمد یا جا محمد یا جا محمد